ایون فیل ریفرنس فیصلے کے خلاف نواز شریف مریم نواز اور محمد صفدر کیپٹن ریٹائیٹ کی اپیلوں پر اسلامباد ہائی کورٹ آج سمات کرے گی ترخواستوں میں اعتصاب عدالت کا فیصلہ کا لدم قرار دینے اور زمانت پر رہائی کی استعداد کی گئی ہے نواز شریف کے خلاف نئے بریفرنس کی سمات میں نئے امور احتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے میاں صاحب کے وکیل کے اعتراض کے بعد العزیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس کی سمات سے بھی معصرت کر لی انتخابی امیدواروں پر حملے بڑھ گئے اٹک میں این اے پچپن پر مسلم لیگ نون کی امیدوار شیخ آفتاب صدیقی کی گاڑی پر فائرنگ قاتلانہ حملے میں نون لیگی رہنما بال بال بچ گئے شیخ آفتاب انتخابی مہم سے واپس آ رہے تھے این اے سر سر جہلم سے پی ٹی اے امیدوار فوات چوہدری کے خلاف نہ اہلی کے درخواست پر سمات آج سپریم کورٹ میں ہوگی لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ موطل کر کے فوات چوہدری کو اہل قرار دیا تھا علاقے میں اسپطال بناوگے تو ووٹ دوں گا پشاورے بزرگ ووٹر کی کورنا میٹنگ میں پرویز خٹک سے بحث پرویز خٹک نے مشروط ووٹ لینے سے انکار کر دیا تحریک انصاف کے کارکنوں نے بزرگ کو تقریب سے باہر نکال دیا کراچی میں فاروق ستار بھی عوامی غصے کا شکار مارٹن کورٹرز کے مکینوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی مہنگا پڑ گیا خاتون نے شکایات کے ڈھیر لگا دیئے ایمکی ایم پاکستان کے قواتین کارکنوں نے احتجاجی خاتون کو دور ہٹا دیا انتخابی ذات اخلاق کے خلاف ورزیاں لاہور میں پولیس کا کراکڈاؤن ایک سو چھرہ ہموے افراد گرفتار انتس پول زمان کا تعلق نون لیگ اور اکس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اسکری پاک میں جھولا گرنے سے لڑکی کی ہلاکت کا مقدمہ پاک انتظامیاں کے خلاف پی آئی بی تھانے میں درج امریکی صدارت انتخابات میں کوئی مداخلت نہیں کی روسی صدر کا امریکی حمن سب سے ملاقات کے بعد انٹرویو امریکی صدر کہتے ہیں کہ انہیں بھی انتخابات میں روسی مداخلت کی کوئی وجہان نظر نہیں آتی چین میں بارش سڑکے بہا لے گئی سیلاب سے بیجنگ میں تباہی مزید بارش کی پیشک ہوئی امریکی ریاست ہوائی کی آتش فشہ سے نکلنے والے لاوے نے سمندر میں کھڑی کشتی جلا ڈالی جان بچانے کی کوششوں کے داران بائی سفرات زخم ہو گئے درخواستوں پر سماد کریں گے درخواستیں جو ہیں وہ قید کی تینوں سزا جرمانہ ناہلی اور جہداد کرکی کو ختم کرنے سے متعلق ہیں درخواستوں میں الازیجی اور فلیکشی پریسس اوپن کورٹ میں جترک آپ نے کہا کی جانے کی بھی استعداد کی گئی ہے اور دوسری طرح جو درخواستوں میں اسحاب عدالت کے جیج محمد سید کی عدالت سے دوسرے عدالت کے کیس منتقلی کی بھی اپیر کی گئی ہے اور تاہم اسحاب عدالت کے جیج ہیں دیگر دو ریفرنسز سے الازیجی سے متعلق اسلامباد آئی کورٹ کو گزشتہ روزے خط بھی لکھے چکے ہیں اور آپ سے پوچھ جیر قبر اپنے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ استحاب عدالت کی بقائزہ اصحابات ہی کیونکہ وہ ویسے تو جیل میں جا کے ٹرائل ہونا تھا لیکن کیونکہ درخواست دی گئی ہے اور شریف خامدان کی جانے سے بھی اعتراض اٹھا دیا گیا اس کے بعد ابھی اصحاب عدالت کے جیج محمد بشینہ الازیجی اور فلیکشی پریسنٹ کی جسے اصحابات کا آغاز ہوا تو نئے پرسیکیوٹر صرف عبدالپریشی عدالت میں پیش ہوئے شریف خاملی کا کوئی رکن جو ہے وہ اصحاب عدالت میں پیش نہیں ہوا اور نئے پرسیکیوٹر نے بتایا کہ اسلامباد آئی گوڑ پر شریف خاملی کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہیں لہذا ان کے فیصلے کا انتظار کیا جانا چاہیے دوسری جہاں نواز شریف کے جو وکیل ہیں وہ بھی عدالت میں ان کے معاون وکیل پیش ہوئے جو سعید حاشمی ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ کیونکہ اپیلیں دیرے سماعت ہیں تو لہذا اس وقت تک سماعت کو ملتوی کر دیا جائے تو جس پر عدالت پر یہ کہنا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج اس پر کوئی فیصلہ آ جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ان کی امید ہے کہ آج اس پر کوئی فیصلہ آ جائے گا تاہم سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے بہت شکریہ آسر نوید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے مزید بھی آپ سے جانتے رہیں گے دوسری جانب نواز شریف کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت میں نیا موڑ آ گیا ہے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے العزیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس کی سماعت سے معذرت کر لی ہے وہ کہتے ہیں ایون فیل ریفرنس کے فیصلہ دے چکا ہوں بکیہ دو ریفرنسز کی سماعت پر وکیل صفائی نے اعتراض اٹھایا ہے جس کے باعث سماعت کرنا ممکن نہیں انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کو خط لکر مطالبہ کیا ہے نواز شریف کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت میں نیا موڑ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے معذرت کر لی اسلامباد ہائی کورٹ کو خط بھی لکھ ڈالا خط میں لکھا ایون فیل ریفرنسز کا فیصلہ کر چکے ہیں اس لیے الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنسز کی سماعت نہیں کر سکتے اگر چاہیں تو تبادلہ کر دیا جائے کیونکہ نواز شریف کے وکیل نے بھی اعتراض کر دیا ہے ملزم کے اعتراض کے بعد مقدمے کی سماعت کرنا ممکن نہیں نواز شریف کے وکیل کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ احتساب عدالت کے جج ایون فیل ریفرنسز کا فیصلہ سنا چکے ہیں لہٰذا دیگر ریفرنسز کسی اور عدالت کو منتقل کیے جائیں مزید خبریں میں شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں سیال کورٹ میں پندرہ جولائی کو پی ٹی آئی کے جلسے میں آتش بازی کرنے پر تھانہ رنگ پورا میں مقاقمدہ درش کر لیا گیا ہے اس پارے میں مزید جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہمائنمائندے خواجہ ریحان سے جی خواجہ ریحان بتائی گا آتش بازی کرنے پر تھانہ رنگ پورا میں مقدمہ درش کیا گیا ہے کونسی دفعات شامل کی گئی ہیں بلکل یہ پندرہ جولائی کو امران خان نے جناس ٹیڈیم میں جلسے خطاب کیا تھا جب امران خان جلسے کا پہنچے تھے تو ان کے آمر پر آتش بازی کا مزارہ کیا گیا تھا جس پر پولیس نے ایکشن لیا ہے پولیس تھانہ رنگ پورا نے جونسا نا وہ کاشف اور اس کے ساتھیوں اور تین نامعلوم جو انہیں ان کے خراف مکرمہ درش کیا ہے ابھی تک کوئی غفتاری نہیں ہوئی ایف آئی ایدرڈ ہو جگیا جو آج میوس نے حاصل کرنی ہے اس کی کاپی تو یہ آتش بہر جو مہر اکاشف ہیں یہ پی پی تھرڈی سیون سے جو الیکشن لانے ہیں پی ٹی آئی کے امید بھا رہے ہیں مہر آشک ان کے ساب زادے ہیں جہاں عام انتخابات کے لئے کیمپیننگ جاری ہے وہیں انتخابی امید بھاروں پر حملے بھی بڑھ گئے ہیں محمد دعود اچکزہ کے بعد سابق وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور شیخ آفتاب کی گاڑی پر بھی حملہ ہو گیا شیخ آفتاب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے محفوظ رہے یہ رپورٹ دکھائیں گے انتخابات دو ہزار اٹھارہ کو نقصان پہنچانے کی سازش انتخابی امیدوار اور سیاسی رہنماؤں پر حملے بڑھ گئے اٹک میں مسلم لیگ نون کے سابق وزیر مملکت پارلیمانی امور شیخ آفتاب کی گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی ذرائق مطابق شیخ آفتاب کی گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ تھانہ سٹی کی حدود میں پیش آیا تاہم وہ محفوظ رہے دوسرے جانب گزشتہ روز قلعہ عبداللہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماء محمد دعود اچکزہی زخمی ہو گئے سابق سینیٹر محمد دعود اچکزہی کے ہاتھ میں گولیاں لگی انہیں زخمی حالت میں سیویل اسپتال کوئٹہ منتقل کیا گیا واقعہ پیر الازعی میں پیش آیا جس کے بعد لیوی تلکاروں نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے آپریشن کیا اہم خبر شامل کریں آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے فواد چوہدی کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دیتے ہوئے نا اہلی کی درخواست خارش کر دی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ فواد چوہدی کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے اور نا اہلی کی درخواست کو خارش کر دیا گیا ہے اس پارے میں مزید جانیں گے ہمارے ساتھ موجود مائن مائندے عدیل صرف راز سے جی عدیل صرف راز بتائیں گا سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے عدیل صرف راز سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے فلحال اپ ڈیٹ کریں آپ کو سپریم کورٹ میں گیا تھا یہ معاملہ فواد چوہدی کا اور فواد چوہدی کو الیکشن لڑنے کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے اہل قرار دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ نا اہلی کی جو درخواستی اسے خارج کر دیا ہے اہام خبر دے رہے ہیں آپ کو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے فواد چوہدی کے حوالے سے اور فواد چوہدی کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا گیا ہے جبکہ نا اہلی کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے اور اسام خبر سے پہلے بات ہو رہی تھی امیدواروں پر ہونے والے حملوں کے حوالے سے اور اسی پر آپ کو بتائیں کہ ملک میں دہشتگردی کے حالی عدل خراش واقعات نے آئندہ عام اندخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی انتخابی مہم کو کافی متاثر کیا ہے ارکین پارلمنٹ کہتے ہیں کہ نگرہ حکومت سیاسی رہنماؤں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے ناصر کازمیک رپورٹ دیکھئے خیبر پختونخواہ میں عوامی نیاشنل پارٹی اور مستونگ میں بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں سمیت درجنوں نہتے عوام کی شہادت نے پچیس جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے نکات پر کئی سوالات لا کھڑے کر دیئے ان حملوں کے باعث امیدواروں کی انتخابی مہم بھی متاثر ہوئی ہے ارکین پارلمنٹ نے سیاستدانوں کے لیے موجودہ حالات کو بدترین قرار دے دیا مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز کا کہنا ہے کہ موجودہ نقران حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ میں نقام ہو چکی ہے ایسے حالات میں الیکشن کا پران انعقاب بھی سوالیا نشان بن چکا ہے کچھ فورسز ادھر کی ہیں کچھ باہر کی ہیں